دوستو کسی بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کروائیں کیسے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے جدہ کریں کیسے ان دو لوگوں کے بیچ میں نفرت پیدا کروا کر ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی طریقے سے میں آج آپ کو بتانا والا ہوں کیسے اس اپائے کو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کر لیا آپ ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں دو لوگوں میں انبن کرا کر ان دو لوگوں کو ایک دوسرے کے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر کے ایک دوسرے کے خلاف کروا سکتے ہیں اتنا آسان یہ اوپائے ہیں ان دو لوگوں میں یقین مانگی آپ اگر اس اوپائے کو کر دیا تو دو لوگوں میں انبن ہو کر ان دونوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور دو لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے دور ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اوپائے ہونے والا ہے تو یدی آپ بھی چاہتے ہیں کسی بھی دو لوگ کے بیچ میں ایک دوسرے کے خلاف کروا کر ایک دوسرے سے نفرت پیدا کروا کر ان کے دن کے اندر تو اس اوپائے کو ایک بار کر لیجئے دو لوگوں میں انبان ہو جائے گی اور دو لوگ ایک دوسرے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلاف ہو جائیں گے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جی ہاں کیسے کرنا ہے آپ کو اپایا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو 111 لونگ لینی ہے وہ بھی اپنی مٹھی میں 111 لونگ آپ کو اپنی مٹھی میں لگنی ہے اور اس مٹھی پر آپ کو پڑھنا ہے جس بھی دو لوگ کو الگ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام چینج کر کے پاکے سب سیم جو میں نے منتر بتایا ہے بول کر آپ کو تھوڑی سی سوگی رام لال مرچ میں اتنا ہونی چاہیے لال مرچ اس کے اندر وہ دپ سکے گڑڈا کھو دیئے اس کے اندر لال مرچ ڈالیے گڑڈے میں لونگ ڈالیے پھر لال مرچ ڈال کے اس کو اپر سے مٹھی میں پورا ایک سار کر دیجئے صرف اتنا کام کر لیجئے چوبیس سے تیلیس گھنٹے میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور جس بھی دو لوگ کو آپ ہمیشہ کے لیے الگ کرنا چاہوگے ایک دوسرے سے دور کرنا چاہوگے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور دو لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی ہمیشہ میں ہمیشہ کے لیے اور دو لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے اتنا آسان یہ ہو پائے ہیں تو اپائ کیجئے بینیفٹ لیجئے نمشکال سلام علیکم دوست